دوزرہ یہ واضح کر دیجئے کہ ان گروپس کا اکٹھا ہونے سے کیا لنڈن کا انفلونس اس ایمکیوم پر زیادہ ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا؟ دیکھیں جو لنڈن کا انفلونس ہے اور جو اس کی فالوئنگ ہے یہ نہیں ہے گراؤنڈ پر اس کی بات الگ ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ اس کے بعد جو لنڈن کا انفلونس ہے بارحال اگر گراؤنڈ کی بات کی جائے جب سے لنڈن کی انفلونس کی وجہ سے جو بائیکارڈ کا عمل شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے ایمکیوم کو بہت زیادہ دھچکہ پہنچا ہے اور یہی دھچکہ یہی چیزیں عوام کی یہی دوری اسی چیزیں مجبور کیا ہے کہ تمام جو دھڑے میں ایک ہونے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ تمام دھڑے ایک ہونے کے بعد بھی ایمکیوم اپنی پرانی طاقت پر بہال ہو جائے گی یا ایمکیوم اپنی پرانی جس طرح سے وہ سیٹے جیتی تھی چاہے وہ قومی اسمبلی کیے ہوں چاہے صوبائی اسمبلی کیے ہوں وہ اس پر بہال ہو جائے گی تو یہ کہنا قبل اس وقت بھی ہے اور بہت زیادہ ارمی ہو جائے گا یہ کہنا طلاح صاحب یہ فرمائیے گا کہ جسے آپ بتا رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب وہ تو ڈیپٹی کنوینئر کے خواہش بانتے لیکن کامران صاحب نے ان کو ڈیپٹی کنوینئر کی بجائے ان کو کہا تھا کہ اب بطور کارکنہ ہے تو اب اگر انہیں لیا جاتا ہے تو ان کو کس پوزیشن پر لائے جائے گا اور پھر دوسرا گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب مختلف ملاقاتوں میں اور خاص طور پہ جو کراچی پریس کلپ میں بھی وہ گئے وہاں پہ انہوں نے صحافیوں سے ملاقات بھی کی اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پہ تو ہر گروپ کے یعنی ہر جو اتنے بھی ہم ان کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں وہ سارے لیڈر بننے کے خواہش مند ہیں تو پھر یہ کیسے اکٹھا ہو کے یہ معاملہ چل سکیں گے لیکن جو مشترکہ دوسروں نے یہ کوششیں یہ دوزر سترہ میں بھی کی تھی اب تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس کو لیڈ یہ چکے ایمکیم پاکستان ایک ڈرائنڈ ہے اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ اسی نام پہ تفاق ہوا ہے کہ ڈاکٹر خالد بقبول ستیکی جو کہ اس وقت ایمکیم کے کنوینئر ہیں پاکستان کے وہ اس کو لیڈ کریں گے اور ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں دونوں دھڑک سے بات چیت ہو چکی ہے میں نے مصطفیٰ کمال سے بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پر کوئی کومنٹ نہیں دیا میں نے ڈاکٹر فاروق ستار سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بعد میں سے بات کریں گے میں نے دونوں سے بات کرنی کوئی کومنٹ نہیں دیا گیا لیکن سندھ کی ایک اہم شخصیت سے میری بات ہوئی ہے اور وہ بڑی اس پر امید ہے کہ اگلے ایک سے دو ہفتوں میں یہ معاملات تیپ آ جائیں گے اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اس کی قیادت کریں گے جہاں تک آپ نے بات کی ڈاکٹر فاروق ستار کی تو دیکھیں ایمکی ایم کا ایک روایتی وطیرہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ایمکی ایم میں دوبارہ کوئی شملیت اختیار کرتا ہے تو وہ کارکن کے ایسی ایسے ہی آتا ہے اور جب وہ کارکن کے ایسی ایسے ہی آتا ہے تو ایمکی ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اجلاس کے بعد جنرل برکر ستار کا کیا مستقبل ہوگا اس حوالے سے ابھی فیصلہ ہوگا جب یہ اتحاد ہو جائے گا